آج کی ویڈیو میں میں آپ کو خواتین کے حقوق کے متعلق سب سے اہم سپیشل لا یعنی خاص قانون کے بارے میں بتاؤں گا اس قانون کو ہم خیبر پختلخواہ ڈومیسٹک وائلنس اگینسٹ وومن پریونشن ان پروٹیکشن ایک ٹونٹی ٹونٹی ون یا گریلو تشدد سے بچاؤں اور رکتام کا قانون سال دوہزار اکیس کہتے ہیں لیکن آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ تازیرات پاکستان اور کئی دیگر ہم خاص قوانین یعنی سپیشل لاس کے تحت خواتین کے خلاف ہر طرح کے تشدد کو چاہے وہ جسمانی تشدد ہو جنسی تشدد ہو نفسیاتی تشدد ہو یا معاشی تشدد ہو کو جرم کہہ رہا گیا ہے اور پھر ان جرائم کے لیے سخص سے سخص زائبی تجویز کی گئی ہے مثال کے طور پر اگر کوئی شخص کسی قاتون کو قتل کرتا ہے تو یہ تازیرات پاکستان کے دفعہ 302 کے تحت ایک سنگین جرم ہے اور اس جرم کے لیے موت یا عمرکیت کی سزا مقرر ہے اسی طرح اگر کوئی شخص کسی قاتون کو چوب پہنچاتا ہے تو یہ تازیرات پاکستان کے دفعہ 337 کے تحت ایک جرم ہے اور پھر چوب کی نوعیت کی بنیاد پر اس جرم کے لیے مختلف سزائے مقرر ہے تازیرات پاکستان کے علاوہ کئی دیگر اہم سپیشل لاس یعنی خاص قوانین جیسا کہ خیبر پختنخواہ غق کے رسم کے خاتمے کا قانون سال 2013 اور مسلمان خاندان کے قوانین کا آرڈیننس سال 1961 کے تحت بھی خواتین کو مختلف طریقوں سے تحفظ فرام کیا گیا ہے اس تمہید کو باننے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ گریل تشدد سے بچاؤ اور رکتام کے قانون سال 2021 کے تحت خواتین کے خلاف مختلف طرح کے تشدد کو الٹ سے جرائم نہیں تہرائے گیا ہے کیونکہ خواتین کے خلاف ہر طرح کے تشدد کو پہلے سے ہی تازیرات پاکستان اور دیگر خاص قوانین کے تحت جرائم تہرائے گیا ہے گریل تشدد سے بچاؤ اور رکتام کے قانون سال 2021 کے تحت خواتین کو صرف ایک فلیٹ فارم فراہم کیا گیا ہے اب اگر کوئی شخص کسی خاتون کے خلاف تشدد کرتا ہے تو وہ خاتون اس فلیٹ فارم کو اپروچ کر سکتی ہے اور اپروچ کرنے کی صورت میں یہ فلیٹ فارم خواتین کو فوری طبی مالی قانونی اور نفسیاتی مدد فراہم کرنے کا پابند ہے تو چلیے آگے بڑھتے ہیں اور پہلے میں آپ کے سامنے اس قانون کے بارے میں بنیادی حقائق کو سامنے رکھتا ہوں یہ قانون سال 2021 کو پاس ہوا اس قانون میں کل انیس دفعات ہے اس قانون کے تحت خواتین کے خلاف تشدد کی چھار اقسام میں درجہ بندی کی گئی ہے نمبر ون جسمانی تشدد نمبر جنسی تشدد نمبر تری معاشی تشدد اور نمبر فور نفسیاتی تشدد اب اگر خاتون کے خلاف کسی بھی طرح کا تشدد ہوتا ہے تو وہ ایک پلیٹ فارم کو اپروچ کر سکتی ہے جس کو ہم دسٹرٹ پروٹیکشن کمیٹی یا ظلی تحفظ کمیٹی کہتے ہیں گریل تشدد سے بچاؤ اور رکھتام کے قانون سال 2021 کے تحت ہر ظل میں ڈسٹرٹ پروٹیکشن کمیٹیز یعنی ظلی تحفظ کمیٹیا قائم کی جائے گی ان کمیٹیوں کو متعلق اڈپٹی کمیشنر ہیٹ کرے گا جبکہ دیگر ممبران میں ایک خاتون ایم پی اے ڈسٹرٹ ہیلت آفیسر ڈسٹرٹ آفیسر سوشل ویل فیر ڈسٹرٹ پبلک پروسیکیوٹر ڈسٹرٹ پولیس آفیسر کا ایک نمائندہ سیول سوسائٹی سے دونوں مائندے ظلی خطیب ایک گائنکولوجسٹ اور ایک ماہر نفسیات شامل ہیں ان کمیٹیوں کے پاس بہت زیادہ اختیارات ہیں فور ایگزامپل یہ کمیٹیا گریلو تشدد کے رکھتام کیلئے مناسبہ دامات جیسا کہ گریلو تشدد کے خلاف عوامیہ کا ہی مہم چوتے موٹے جبروں میں رازی نامے اور قانون سازی اور پولسی سازے کیلئے سفارشات مرتب کرتی ہے اس کے علاوہ اگر گریلو تشدد کی شکار کوئی خاتون ان کمیٹیز کو اپروچ کرتی ہے تو پھر یہ کمیٹیا ایسی خواتین کو فوری طور پر طبی مالی قانونی اور نفسیاتی مدد فراہم کرنے کے پابند ہے اس کے علاوہ یہ کمیٹیا گریلو تشدد کی شکار خواتین کو محفوظ مقامات پر منتقل کرتی ہے اور ان کی بحالی اور انہیں بختیار بنانے کے عمل کی نگرانی کرتی ہے گریلو تشدد سے بچاؤ اور رکتام کے قانون سال دوہزار اکیس کہتا ہے گریلو تشدد کے شکار خواتین کی مدد کیلئے حکومت خیبر پختن خواہ نے ایک ٹول فری ہلپ لائن اسٹیبلش کیا ہے اس ہلپ لائن کو ہم بولو ہلپ لائن کہتے ہیں اگر گریلو تشدد کی شکار کوئی خاتون اس ہلپ لائن کو اپروچ کرتی ہے تو پھر یہ ہلپ لائن اس پر فوری رد عمل دیتی ہے اور ایسی خاتون کو فوری طبی مالی قانونی یا نفسیاتی مدد کیلئے متعلق سرکاری اور غیر سرکاری اداروں کو ریفر کرتے ہیں اس قانون کے قید عدالتوں کے پاس یہ اختیارات ہے کہ وہ گریلو تشدد کی شکار خواتین کو مزید تشدد سے بچانے کے لئے مناسب حکامات جاری کریں عدالتوں کے پاس یہ بھی اختیار ہے کہ وہ کسی ایسے شخص کو جو شکایت کنندہ خاتون کے ساتھ کسی بھی طرح کے تشدد میں شامل ہو اور ان کو یہ ہدایات جاری کر سکت کرے کہ وہ اس خاتون کو ایک خاص رقم ادا کرے تاکہ ایسی خاتون کو مزید استحصال سے بچایا جا سکے اس قانون کے تحت اگر کوئی شخص عدالت کی حکامات کی خلاف فرض ہی کرتا ہے تو ان کو ایک سال تک کی قید یا تین لگ روپے جرمانہ یا دونوں سزائے دی جا سکتی ہے اس قانون کے تحت عدالتوں کے حکامات کے خلاف اپیل صرف ہائی کوٹ میں کی جا سکتی ہے تو امید آپ گریلو تشدد سے بچاؤ اور رکتان کے قانون سال دوہزار اکیس کے بارے میں سمجھ گئے ہوں گے تاہمیہ پہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ قانون ابھی ریسنٹلی پاس ہوا ہے یعنی سال دوہزار اکیس میں اور اس قانون کے تحت ابھی رولز بننے ہیں اور میکنزم ڈیولپ ہونے ہیں تو اگر یہ قانون اس قانون پر مکمل طور پر عمل درامت ہوتا ہے تو آئی ایم شور کہ یہ خواتین کی تحفظ اور انہیں بے اختیار بنانے میں ایک سنگیمی ثابت ہوگا تینکیو ویری مچ چیون ڈیولپ ہونے